السلام علیکم دوستو ریلیجیس ٹائری یوٹیب چینل پر خوش آمدید دوستو آقای دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جس نے ستاروں سے مستقبل جانے نے یعنی کہ نجوم پرستی پر یقین رکھا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کا کفر کیا دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہان ہوتے تھے جو جنات سے خبریں لے کر اس میں کچھ اپنے پاس سے ملا کر باتیں بیان کیا کرتے تھے آج کے دور میں اس طرح کے نجومیوں کا وجود نہیں رہا مگر ان کی جگہ ہاروسکوپ والوں نے لے لی ہے ایسٹرالوجس کی پیشنگویاں پڑھنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے جیسے بہت سے لوگ اپنے ستاروں کا حال مختلف اخباروں میں یا آن لائن پڑھتے ہیں دوستو کچھ یوٹیوبر جن کے اسلامی چینل ہیں وہ بھی ستاروں کی روشنی میں یعنی ہاروسکوپ سے مستقبل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی ہاروسکوپ کو دیکھ کر آنے والے وقت میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے تدبیریں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ مختلف پتھروں کو آفات دور کرنے کے لیے پہننے کا بھی کہتے ہیں ایک مسلمان کو اس طرح لوگوں کو گمران نہیں کرنا چاہیے ہاروسکوپ پڑھنے والے ان پر یقین کرنے والے اور کسی بھی طرح علم نجوم کے ذریعے مستقبل جاننے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کہن یعنی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی چالیس دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی یہ تو صرف نجومی کے پاس جانے کی سزا ہے اور جو اسے عالم الغائب سمجھے اور اس کی باتوں پر یقین کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نجوم پر یقین رکھنے والوں کے لیے بڑا واضح فرمان موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر دے یعنی کہ اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا انکار کر دیا یعنی کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے دوستو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ